پی ایسل سپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں بات کریں گے کل کے میچ کے حوالے سے افتتائی میچ میں اسلام با یونائٹیڈ نے زبردست مقابلے میں لاہور کلندر کو آٹھ وکٹو سے شکست دے دی اس پر بات کریں گے شاداب خان اور بہترین لاتھی چارش کیا کلندر کے بولرز کے اوپر اور آج بات کریں گے آج کے میچ کے حوالے سے پی ایسل کا دوسرا میچ کوئٹا گلیڈیٹر ورسز پشاور ظلمی اس وقت لاہور میں جاری ہے جبکہ پی ایسل کا تیسرا میچ ہے وہ آج ملتان میں کھلا جائے گا اور ملتان سلطان ورسز کراچی کنگ میں وہ نوید کھوکر میں ساتھ موجود ہیں آئیشہ تنولی جی بلکل نوید ایسے ہی ہے کل لاہور اور اسلام آباد کا میجواری تھا جس کے جس کے بعد اسلام آباد جو ہے وہ جیت چکا ہے اور لاہور کلندر کے پاس اچھے بولر تھے نوید آپ کو نہیں لگتا کہ شہاب خان جیسے حارس راو تھے شہین فریڈی تھے اور زمان ہان جیسن کے پاس اچھے بولر تھے اس کے بعد وجود وہ اچھا پر فارم نہیں کر سکے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے وہ یہ میر جیت نہیں سکے ہم شروعات اور تھوڑے پیچھے سے کر دیں آپ نے کہا تھا یہ نہاری کی ٹیم اور برگرز کی ٹیم بلکل ایسے ہی ہے بلکل اور دیکھیں برگرز نے شکست دی ہے آپ تو آن پیپر اگر دیکھیں تو لاہور کلندر ہے جو وہ اچھی ٹیم ضرور دیکھ رہی تھی ہم نے بھی کال یہ بات کی تھی آپ نے تو سپیشل یہ بات کی تھی کہ لاہور کلندر ہی جیتے گی بلکل ایسے اسلام بھا یونائٹیڈ کو انڈریسٹیمیٹ نہیں کر سکتے کسی صورت میں بھی اسلام بھا یونائٹیڈ جو برینڈ آف جو گیم کھلتی ہے جو برینڈ آف کرکٹ کھلتی ہے وہ یقینی تو پر لاہور کلندر یا کوئی بھی ٹیم ہے جو وہ کسی وقت ان کو ہر آسکتی ہے اچھا کہا جارے بار بار نمبر انانس کر دیں شاید آپ کے پاس نمبر بھی ہے اور نمبر بھی انانس کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے جو کال کریں گے ہمیں اور ان سے ہم بات کر سکیں گے ہمارا نمبر ہمارا نمبر سکرین کے اوپر اس وقت آر ہے 0512331692 0512331692 بار آپ میں کال کر سکتے ہیں ہم سے بات کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا میسیج کھلاڑیوں تک پہنچایا جائے تو وہ بھی ضرور کام کریں گے اور آج ہمارے گیس بھی موجود ہوں گے اور انگزیب یونیس اور ان سے بھی بات کریں گے اور اگر آپ کرکٹ ایکسپورٹ ہیں وہ اگر آپ ان سے بھی کوئی سوال کرنا چاہیں گے تو آپ میں کال کریں اور ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں اور آئیشہ ہم بات کر رہے تھے کل والے میچ کو لے کے تو کل کا جو میچ ہے وہی یقینا نشادہ آپ خان نے بڑے لمبے عرصے کے بعد کمال کی اننگز کے لیے آگر سلمان نے ان کا ساتھ دیا اور بہترین اننگز کے لیے دونوں لڑکوں نے مل کے اور جو لاٹی جارشیاں انہوں نے کلندرز کے اوپر وہ تو بھولی کے بال کرنا چھے بالرز کو انہوں نے آل بھوسٹ آزمالا اور کوئی بھی پروپرلی بال نہیں کر سکا بلکل ایسے نبید ویسے لاہور کلندرز کے لیے تو لاہور ان کا ہوم گراؤنڈ بھی تھا اور بہت زیادہ پرجوش عوام تھی وہاں کہ لاہور کو سپورٹ کافی زیادہ لوگ کر رہے تھے اس کے باوجود وہ نہیں جیت سکے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی یا تو ایسے ہو سکتا ہم کہہ سکتے ہیں ان کی بیٹنگ اچھی نہیں تھی یا دوسری ٹیم کی باولنگ اچھی تھی لاہور کے بارے میں اور اسلامباد کے بارے میں ایک چیز ہے لاہور کو ہمیشہ جو باولنگ سائٹ کہا جاتا ہے اسلامباد کو بیٹنگ سائٹ کہا جاتا ہے لیکن کل جو ہوا ایک سو پچانوے رنس کوئی چھوٹا ٹارگٹ نہیں تھا یا نہ چھوٹا ٹارگٹ تصور کیا جا سکتا ہے ٹی ٹوینٹے کرکٹ میں ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو ٹی ٹوینٹے کی وکیٹس ہوتی ہیں لاہور کے جو وکیٹس ہیں سپیشلی جس پہ آج بھی اس وقت میچ ہو رہا ہے تو یہ بیٹنگ پیراڈائز وکیٹس ہوتی ہیں باؤنڈی چھوٹی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے بھی بڑے بڑے ٹارگٹ لگ جاتے ہیں آج بھی دیکھیں آپ نے کوئی ٹا گلیڈیٹر نے دو سچی مار دی ہے لیکن جو کل تھا کل کہا جا رہا تھا کہ شاید اسلام باغ یونائٹیٹ کو جکڑ لے گی کلندرز کی جو بولنگ ہے پر ایسا نہیں ہوا پہلے جب دو لڑکی آؤٹ ہوئے اسلام باغ یونائٹیٹ کے تو اس وقت ایسا لگا کہ ہوگا کچھ اس طرح کا سین لیکن پھر شاداب خان آئے وہ کریس کے اوپر کھڑے اور کپتانی کا حق ادا کیا اور انہوں نے کل ہم بات کہہ رہے تھے کہ شاداب خان آف کلر ہیں اتنے لمبے ٹائم سے تو می بھی وہ پروپرلی پرفارم نہیں کریں گے بٹنہ نے کل پرفارم کیا اور انہوں نے بتایا اور جس جس ٹرائک ریٹ کے ساتھ وہ کھیلے چوکو چکو کے جو بارش کی بارش کی انہوں نے آغا سلمان کے ساتھ مل کے پھر یقیناً ان کا جیت ان کا حق تھا اور وہ جیتے ہیں انہوں نے جہاں بول پڑے آپ نے دیکھا آغا سلمان کے جو سٹوکز تھے ان کو جب بھی انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر موقع ملتے ہیں بچارے آف کلر نظر آتے ہیں اور اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکتے جس طرح سے کرنا سوئے لیگ کرکٹ کچھ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہمیشہ سے لیگ کرکٹ میں بہت سارے لڑکیاں ایسے ہوتے ہیں جب پرفارم نہیں کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں وہ لیگ میں آگے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ علیہ السلامباد نے بہترین گیم کھیلی آenenٹی سیکس رہن رنس جو ہے وہ چیز کر لیے ہیں آٹھ وکٹس بہت بڑا مارجون ہوتا ہے آٹھ وکٹس سے انہوں نے لاہور کو شکست دی اور خطرے کی گھنٹے بتائی لاہور کے لیے کیونکہ لاہور یہ عام طور پے اتنا بڑا کراؤڈ اور لاہور کا اپنا ہوم گراؤنڈ سب کچھ ان کی فیور میں لاہور نے ٹارگیٹ ٹھرٹی ٹو ٹھرٹی پائیف رکھا ہوا تھا لیکن وہ دو سو تک بھی نہیں پہنچ سکتا دو سو بھی بہت تھا ایک سو پچانویں بھی چھوٹا ٹارگٹ نہیں تھا میرا نہیں خیال کہ اسلامباد کی کرکٹ ہے اوپر کے دونوں لڑکے ہیں جو وہ آؤٹ ہوئے اسلامباد کے تو وہاں سے تھوڑا سا لگا تھا کہ شاید یہ وقتن فا وقتن کی وکٹس مزید گرتی رہیں گی اور اسلامباد ہے جو وہ جلدی آؤٹ ہو جائے گا میبی ایک سو پچانویں بھی نہیں بنا سکے گا لیکن پھر بات آتی ہے جو کرکٹ کھیلی شاداب نے اس کے بعد نہ جیتنا ہی بنتا ہے اس کیکٹ کے کھیلتے ہوئے جس طرح کے شورٹس تھے اسلامباد کو ہارنا نہیں تھا اس لئے اسلامباد نہیں آرہا سلمان آگا لاسٹ ٹائم لاہور کلندر میں تھے اس بار وہ اسلامباد یونائٹڈ میں آگئے ہیں انہوں نے بھی اچھے سکورٹ کی ہیں ففٹی آئی تھی انہوں نے اچھا کھیلیا ہے بلکل بلکل ایسا ہی ہے اور آج کی اگر بات کہہ لیں تو آج چیز سکت میں آج آرہی ہے پشاور ظلمی ویسس کوئیٹا گلاڈی ایٹر اور دو سو چھے رنز بنائے ہیں پانچ کلاڈی آؤٹ تھے آج بھی کوئیٹا گلاڈی ایٹر کے شروع میں لڑکے اچھے چل رہے تھے اینڈ پہ آکے آخری کوئی سولہ آور کے بعد وکٹس ہیں وہ بیک ٹو بیک گری ہیں لیکن دو سو چھے رنز ایک اچھا ٹارگٹ ہے البتہ ایک چیز ہمیں نظر آئی ہے کہ پشاور ظلمی کے پاس پائے کے بولرز نظر نہیں آئے ہیں جس طرح سے پشاور ظلمی بھی مجھے جب یہ ڈرافٹنگ ہو رہی تھی اس وقت بھی احساس ہو رہا تھا کہ شاید پشاور ظلمی ہے جو وہ پوپرلی اس پر شاید انہوں نے خرچہ پرچہ نہیں کیا میں نے کل آپ سے یہ ڈسکس کیا تھا بلکل لیکن بابر آزم کو انہوں نے ٹیم دیوئی ہے دیکھتے ہیں بابر کی حکمت عملی کیا ہوگی دوسری طرف سرفراز ظلمت کو ہٹا دیا گیا تھا رائیلی روسو ان کے جگہ کپتان آج کا یہ میچ کون جیتے گا اس پہ بھی بات کریں گے اور آج کا جو دوسرا میچ ہے آج کا مجھوئی تو پی ایسل کے تیسرا میچ ہے ملتان میں یہ پہلا میچ ہوگا وہ ہوگا ملتان سلطان وورسز کراچی کنگ اور اس کے حوالے سے بھی کوئی پیشگوئی ہیں وغیرہ ہم لوگ کر لیتے ہیں لیکن آپ اگر ہمارے شو میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 051-233-1692 پر ہم سے بات کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا پیغام کسی کھلاڑی تک پہنچائیں یا پھر آپ ہمارے ایکسپرٹ سے بات کرنا چاہیں تو ہم آپ کے ضرور بات کروائیں گے عائشہ کیا ذہن میں آپ کے کیا آتیا تو آپ بھی صبح سے بیٹھی میچ دیکھ رہی تھی ویسے تو کم کم ہی دیکھتا ہے مجھے ایسے لگ رہے ہیں آج پہ شاور ظلمی جو ہے وہ جیت جائے ہارے گی تو یہ پیشاور ظلمی کو سپورٹ کریں گی پیشاور ہارے گی تو آپ نے کتیسی ٹیم کی بتائی تھی شاہد پیشاور ہار جائے گی تو پھر میری تین ٹیمز جائے تھی لاہور پیشاور اور اسلام آباد لاہور پیشاور اور اسلام آباد بلکل لاہور اور پھر کراچی کنگ بھی بن سکتے ہیں اچھا کراچی کنگ بھی ہے چوتھی بھی آگئی ہے بن سکتی ہے وہ دیپینڈ کرتا ہے اچھا ٹھیک ہے مطلب اگر یہ سارے ہارے تو آپ کراچی کو سپورٹ کریں گی بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے میں ہارنے والی سائیڈ نہیں جیتنے والی سائیڈ جاؤں گے آپ جیتنے والی سائیڈ بھی جائیں گے چلے چار میں سے کوئی ایک تو جیتے گی بلکل ایسا ہی ہے تم ملتان والوں کا اور کوئٹا والوں کا کیا قصور ہے وہ آپ کی سائیڈ ہے اچھا وہ میری سائیڈ ہے نہیں میری سائیڈ تھی اسلام آباد یونائٹیڈ ہے اور اسی کے لیے ہم ہمیشہ سے ہی بات کرتے ہیں ہمارے شہر کی ٹیم بھی ہے سب سے زیادہ اور کل اس نے وین بھی کر لیا کل وین بھی کر لیا اور آپ کہہ رہی تھے کہ نہیں وین کرے گا میں اپنے الفاظ جوہاں نا واپس لے رہی ہوں کیونکہ کل میں نے لائف شو میں یہ بات بولی تھی کہ آپ جس ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں وہاں جاتی ہے اچھا ایک اور چیز بتائیں مجھے آپ کی بات واپس لینے سے آسیف علی کا بیان یاد آگیا انہوں نے کہا تھا کہ وہ اسیا کپ سے پہلے ہوتے ہیں آری شارع کر رہے تھے میڈیا نے ان سے سوال کیا کہ آپ بتائیں کیسے وہ کہتے ہیں سو ڈیڑھ سو چھکے میں روزانہ مارنے کی ٹرائی کرتا ہوں ان کا یہ بیان سننے کے بعد ہی میں نے بھی اپنا بیان واپس لیا اچھا جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں پیٹرول نہیں پیتا کہ سو ڈیڑھ سو چھکے میں روزانہ مارو تو میں اپنا بیان واپس لیتا ہوں تو میں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے آپ کا بیان بھی ہوگا ناظرین جائیں گے تھوڑے دیرے تک آزان کی بریک پر اور آزان بریک سے واپس آئیں گے اور بات کریں گے اورنگزیب یونس سے جو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سٹوڈیو میں اور ہم آج کی میچ کو ڈسکس کریں گے سپیشلی کل کا جو میچ اسلام بار یونائٹیٹ نے جیتا اس کی حوالے سے گفتگو کریں گے اور آج جو تیسرا میچ ہونے والا پی ایسل کا وہ ہوگا خلاچی کنگز اور ملتان سلطان کے درمیان اس پر بات کریں گے وقت وہ ہے ویلکم بیک بات کریں پی ایسل کی حوالے سے اور اس وقت میں جا رہی ہے پشاور ظلمی ورسز کوئٹا گلیڈیٹر کوئٹا گلیڈیٹر نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دوستو چھے رنز بنائے اور اس وقت پشاور ظلمی کی بیٹنگ جا رہی ہے اور اکامہ رنز سکور کیے ہیں پشاور ظلمی نے چار شہرے چار آورز میں بردس قسم کی بیٹنگ اس وقت جا رہی ہے اور بچھار چکو چکوں کی سائے مہیوب اور بابر آزم کے درمیان اور یہ سائے مہیوب چھبیس بابر آزم پچیس کے اوپر موجود ہیں اور انگزیو ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں آپ انہیں عام طور پہ ہمارے ساتھ نیوزیلینڈ میں سے یا کہیں سے دوسرے ملک سے آن سکائب دیکھتے تھے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں اور انگزیو آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں بہت شفریہ نویت صاحب بلکل درست کا آپ نے جس طرح کی بیٹنگ شاداب نے کی جس طرح کی بیٹنگ آغا سلمان نے کی اوٹسٹیڈنگ بیٹنگ تھی لیکن تھوڑا سا بولنگ پہ میں جاؤں گا لاہور کلندر کی بولنگ جو ہے وہ راشد خان کی وجہ سے شاید بہت زیادہ امپنٹ پڑتا تھا کیونکہ شروع کے بیچ کے وہ بادے تھے جب دس آور سے چودہ پندہ آور تک وہ جاتے تھے بولنگ کرتے تھے بیچ میں تو وہ وکٹ بھی لیتے تھے اور رنڈز بھی نہیں دیتے تو میرے حال میں زیادہ جو پرابلم مجھے لاہور کلندر میں دکھائی دی وہ بولنگ میں نظر دکھائی دی کیونکہ اب پیچھے جائیں تو تھوڑا سا شاہین شاہ آفریدی اس طرح کا پرفارم نہیں کر رہے جس طرح وہ اندری سے واپس آئے ہیں آرس روف سٹرگل کر رہے ہیں ورلڈ کپ سے لے کے اور پھر کچھ اپس اون ڈاؤنز اس کی اس وجہ سے بھی آئے کہ کچھ کٹ کٹ بورڈ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات شیط اس طرح کی نہیں رہے بلکل آن دا سپارٹ جب میچ اچھے پی ایسل شروع سے ایک دن پہلے ان کا ایک ڈسی نے آیا ان کا سنٹرل کانٹریکٹ جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا تو میرے حال میں یہ ساری چیزیں بھی افیکٹ کرتی ہیں اور بولنگ جو ہے لاہور کلندر کی وہ اس طرح جس طرح لاہور کلندر کی جان ہوا کرتے تھے بولنگ جس کی وجہ سے وہ میچ جیتے تھے میرے حال میں کل اس طرح لاہور کلندر بولنگ نہیں کر سکا جس کی وجہ سے ان کو میچ کھانا پڑا بلکل آج اور انگزیب ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے آپ نے بات کی ہے کہ میں پچھلے شو بھی بھی ڈسکاس کیا تھا کہ ہاری سروف کے اوپر امپیکٹ پڑے گا وہ جو ڈسی این آرہ پی سی بی کا ویسے ہم تو اسے بیک کر رہے ہیں اور اسے بیک کرنا بھی چاہیے اکام پاکستانی کا کیونکہ پلئیر کتنا مرضی بڑا بڑا کیوں نہ ہوتے اسے بات ماننے پڑے گی آپ نیشنل کاؤس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا آپ نہیں کہہ سکتے میں ٹیسٹ نہیں کھیلتا میں فلانا نہیں کرتا لیکن جس موقع کے اوپر یہ ڈسی این آرہا اس کے بعد فوری لاہور کا میچ پہلا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی یا ہاری سروف تو ویسے بھی آف کلر نظر آ رہے تھے میں ان نیوزیلینڈ بھی دیکھیں میں پرسنل ایک چیز شاید پتہ نہیں مجھے شیرت کرنی چاہیے مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ شاید کی ٹیم میں ہوں گے نہیں تو انہوں نے صاف ادھر انکار کر دیا تھا کہ میری باڈی جو ہے وہ اس طرح کا ریاکٹ نہیں کر رہی ہے کہ میں لانگ ٹرم کرکٹ کھیلوں مجھے یہاں بھی پرابلم وہ ویلڈ کپ میں اور سری لنکا بھی میں ان کی پسلیوں کا کچھ ایشوز تھے تو انہوں نے کہا میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں اور ریسٹ کر کے تو میں اپنے آپ کو ٹی ٹونٹی کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ویلڈ کپ آگے سر کے اوپر ہے ایک ڈیسین جو بھی بات چیف سیلیکٹر کی ہوئی یا کوچ کی ہوئی پہلے تو اس کو میڈیا میں آگے پریس کانفر میں اس طرح اچھالنا نہیں چاہیے تھا کہ ہمارے درمیان کیا بات ہوئی ہے پھر سارا کچھ ہو گیا آپ نے ایک دن پہلے آگے آپ نے یہ کہہ دیا ہو سکتا ہے جو ڈیسین ہے یہ ٹھیک ہو میں اس کی کوئی محالفت نہیں کرتا لیکن جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے یہ درست نہیں ہے کیونکہ آپ نے نو سی ایک دسمبر سے اس کی کینسل کر دیا تو پھر اس بیچارے کا جو کانٹریکٹ پانچ گروڑ کا تھا بی پی ال میں پھر کس بیس پہ آپ نے وہ کیونکہ ہارس رو جو ہے وہ اٹھائیس تک اس کی نو سی تھی اٹھائیس دسمبر تک تو ٹیم نے ٹریول کرنا تھا میرے خیال میں گیارہ یا بارہ جنویری کو وہاں پہ ٹریول کرنا تھا تو وہ ابھی آٹھ دس دن تھے ان کے پاس بھی وہ دو چار میچ اور کھیل جاتے تھے آپ نے وہاں پہ ان کا اور نے اسی کینسل کر دیا اور ان کو کہا کہ ٹیم کے ساتھ آپ بیٹس ہیں ہلکی پرگریپ ٹرکٹس جاری رکھیں آپ نے وہ کانٹریکٹ بھی کینسل کر دیا آپ نے یہ کانٹریکٹ بھی کینسل کر دیا اور پی ایس ایس سے بلکل ایک دن پہلے جب آپ کا پلئیر پہلے سی پرفارم نہیں کر رہا تو وہ ظاہر ہے اس کو منٹلی جب سکول نہیں ہوگا منٹلی ٹینچن ہوگی کیا جا رہا ہے کچھ ایسے بیانات میرے سے منسوخ کی جا رہے ہیں جن سا حقیقل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میرے حال میں یہ بینا بنایا برینڈ ہے تو اس کو اس طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اچھا یہ چیز بھی ہے لیکن کل کل کے اگر ہم میچ پر بات کر لیں کل جو لاٹی چارچ کیا شاداب خان نے اور آغا سلمان نے لاہور کلندر سے بولرس کی اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں شاداب سے اتنی امیدیں تھیں جس طرح انہوں نے پرفارم کیا آغا سلمان بھی ہم نے دیکھا کہ نظر آتے رہتے ہیں نیشنل ٹیم میں لیکن وہ پروپرلی بیچارے پرفارم نہیں کر پاتے کل جب انہوں نے آکی میڈر آرڈر بھی پرفارم کیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آغا سلمان اور شاداب خان اسی طرح سے کنٹینیوزلی اپنی بیٹنگ ہے وہ دکھاتے رہیں گے دن ہمیں یہ کہیں نہیں کہیں ورلڈ کپ سکار بھی نظر آئیں گے سپیشلی میں شاداب خان کی بات کرو تو بڑے آف کلر تھے ورلڈ کپ میں بھی آپ نے انہیں دیکھا پھر بعد میں بھی وہ آئی ایلٹی کیلئے گئے وہاں پہ تین میں چونکہ ان کی جو پرفارمسٹی نو آور میں وہ کوئی وکٹنی لے سکے پھر انہیں ٹری میں سے ڈراؤپ کر دیا گیا تو یہ میرے حال میں بڑا اچھا سائن ہے پاکستان کیلئے کیونکہ شاداب خان جو ہے وہ تری ان ون ہے اگر وہ بالنگ نہ کریں تو وہ فیلڈنگ میں جان مارتے ہیں فیلڈنگ سے اگر کوئی فیلڈنگ صحیح تری کے سے نہ ہو تو پھر وہ بالنگ میں آپ پورا دکھاتے ہیں جو اور دکھاتے ہیں تو میرے حال میں یہ پاکستان کے لیے بہت زبردست ہے کیونکہ ایسے آل رونڈروں کی پاکستان کو ضرورت ہے دوسری بات آپ نے کہ آغاز سلمان کی آغاز سلمان بہت زبردست ہے بیٹھ رہے ہیں آپ نے ورلڈ کپ میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے ٹیسٹ سیریز میں دیکھا ہوگا جو انہیں اگنس آسٹریڈیا میں انہوں نے اچھا پرفارم کیا اور سری لنکا مجھچا سیریز تھی ایک انہوں نے میچ بتایا تھا سہود شکیل کے ساتھ مل کے تو ان میں بھی پوٹینشل ہے لاورک لندن نے دو سال ان کو رکھا لیکن شاید اس طرح سے وہ مواقع نہیں دے سکے لیکن اب جب ان کو موقع ملا ہے تو زبردست طریقے کی بالنگ کیا بیٹنگ کیا اور یہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا سائن ہے کہ پاکستان کے جو اپنے لوکل پلئر ہیں وہ بڑا امپکٹ ڈال رہے ہیں دیکھیں اب دوسرا میچ چر رہا ہے آج کے میچ تک دیکھیں تو جتنی بھی پرفارمس آئی ہیں آج کے میچ بھی آج سہود شکیل کا بھی ذکر کر لیں آپ جتنی بھی پرفارمس آئی ہیں وہ ہمارے لوکل پلئر کی طریقے ہیں تو یہ پاکستان سپرلیٹ کی لیے بڑا اچھا سائن ہے پاکستان کے لیے اور ہم نے دیکھا کہ جو جو لڑکی پاکستان کی نیشنل ٹیم میں پرفارم نہیں کر رہے تھے انہوں نے جب سے پی ایس آل آئی انہوں نے کمال کی پرفارمس دیئے سپیشلی بات کریں بیٹنگ میں تو سب زیادہ فرحان کی بات کر لیتے ہیں وہ بھی انہیں اوپر لائیا گیا اوپر لائے انہوں نے جب کھیلا ستامہ رنز بنائے چھتیس وال کو انہوں نے فیس کیا تھا سب زیادہ فرحان کے بارے میں بھی میں یہی سوال کروں گا کیا آپ سمجھتے تھے کہ وہ اتنی کمال پرفارمس دیں گے لاہور کلندر میں ریسی ونڈرڈرس نے بھی ایک اٹھا رن سکور کیا ان دونوں کی جو زیادہ بڑا رن سا ایک سو تئیس رنس تو برکار میں ان دونوں نے مل کے بنائے تھے صرف تو آپ کیا سمجھتے ہیں سب زیادہ فرحان کی جو بیٹنگ تھی وہ ہمیں تھا کہ وہ اس ٹائپ کی بیٹنگ کریں گے اور وہ اپنی جگہ کئی نہیں پہ بناتے نظر آ رہے ہیں ہمیں اگر اگلے میچز میں بھی پرفارم کرتے ہیں دیکھیں سب زیادہ فرحان جو دومیسٹک کرکر میں بہت لمبے اثر سے پرفارم آگ کرتے ہوئے رہے ہیں پچھلے دو سال سے وہ ٹاپ سکورر رہے ہیں ابھی اسی بیسس پہ ان کو نیشنل ٹیم میں بھی جگہ دی گئی لیکن انفرچنیلڈی شایت جو ان کا نمبر ہے جو ان کو پوزیشن سوٹ کرتی ہے اس پہ انہیں نہیں کھلائے گیا ان کو نمبر پانچ پہ کھلائے گیا اور اس پہ وہ پرفارم نہیں کر سکے لیکن کل جس طرح کی بیٹنگ انہوں نے کی ہے تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ آف کل اور نظر آئے فخر زمان اگر فخر زمان بھی جس طرح وہ کھیلتے ہیں تھوڑا سا انٹینٹ شو کرتے ہیں تو میرے حال میں لاہور کلندر کے رنز جو ہیں وہ بھی تھوڑے سی شارٹ تھے اگر دیکھا جائے لاہور کلندر کو اگر دیکھا جائے تو لاہور کلندر کو پی ایس ایل میں سب سے بیسٹ ٹیم کنسیڈر کیا جاتا تھا کیونکہ ان کے پاس ایک اچھے بالر موجود ہیں ہارس روف ان کے پاس ہے زمان ہار ان کے پاس ہے اس کے علاوہ شاہین شاہ افریدی بھی ان کے پاس ہے لیکن اتنے بیسٹ بالر ہونے کے باوجود بھی وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکے کل ون نائنٹی فائف انہوں نے سکور کیے اور ٹارگیٹ وہ ٹو تھرٹی ٹو تھرٹی فائف کا دے رہے تھے ٹو ہنڈرڈ بھی کراس نہیں کر سکے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی پرفارمنس کس وجہ سے اچھی نہیں تھی کل کے میرج میں جبکہ اپوزٹ اسلام آباد تھا دیکھیں دو چیزیں ایک تو میں نے پہلے منشن کر دی ایک تو راشد ہان جو ہے وہ بہت بڑا فیکٹر ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے جو زمان ہان ہے وہ ان کے امرجنگ پلئئر تھے تو ان کا ٹیم کمبینیشن جو ہے وہ بہت اچھا بڑا تھا کیونکہ زمان ہان جو امرجنگ میں کلتے تھے دو فاسٹ بارڈر آپ کے ساتھ تھے تیسرا فاسٹ بارڈ رہی ہے جو تھا اور پھر آپ کے ڈیویڈ ریزہ تھے وہ بال کر دیتے پھر راشد ہان تھے تو اب راشد ہان کے جانے سے اور جو امرجنگ کٹیگری ہے اس سے زمان ہان باہر آگئے ہیں تو اب ایک امرجنگ کٹیگری میں بھی ان کو ایک پلئر ایجسٹ کرنا ہے پھر راشد ہان کا خلا جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا کل آپ دیکھیں جو بڑا فیکٹر ہوا دونوں ٹیموں میں جو سب نظر آیا جو ڈیفرنس تھا وہ سپن بالنگ تھی شادابہ نے چار اور میں چوبیس رن دیئے اسی طرح عماد نے کچھ تیتیس رن دیئے ان کی ایکانومی بھی آٹھ کے آس پاس تھی جبکہ لاورکرندر کے صرف شاہنشاہ آفیدی یہ کیسے بالر تھے جن کی ایکانومی آٹھ کے آس پاس تھی باقی جتنے بالر تھے وہ دس یا اس سے اوپر کی ایکانومی سے انہوں نے بال کی تو یہ میجر فیکٹر تھا کہ دو بالر جو ان کے کم ہو گئے ہیں ان کو وہ شاید ان کے جگہ یا ان کا سپورٹ جو وہ پورا نہیں کر سکے جس کی وجہ سے ان کا بیلنس نہیں پڑھا لیکن لیکن میرے خیال میں جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا ایک دو میچز ہوں گے تو ان کا جو امرجنگ پلیئر ہے شاید اس کو بھی چینج کریں شاید ایک دو کو سپنڈر ڈال دیں تو جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنا بیلنس جو اور ٹیم کا بنا لیں گے صحیح بلکل اچھا افہانستان کے بولرز ہیں وہ شاید کافی رول پلے کرتے ہیں پی ایس ایل کے اندر ہم نے دیکھا جیسے آپ بات بھی کر رہے ہیں کہ راشد خان بھی آج ہم نے پشاور ظلمی میں دیکھا ان کے بھی بولرز نہیں آئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں پی ایس ایل کو کامیاب بنانے کے لیے ویسے افہانستان کے بھی لڑکے کافی رول پلے کرتے ہیں جی بلکل میرے حیال میں ان کی شاید اپنی ہوم سیریز چل رہی ہے شاید اس وجہ سے کچھ لوگ اویلیبل نہیں ہیں راشد خان جو ہے ان کو بیک انجری ہے شاید اس وجہ سے اویلیبل نہیں ہے تو آپ شاور ظلمی کی آپ کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے شاید ان کا کمبینیشن بھی اس لیے بڑھ رہا کہ انہوں نے نور خان کو پک کیا تھا اور پھر ان کے نوینل حق جو ہیں وہ انہوں نے پھر کیا تھے وہ دونوں اویلیبل نہیں ہیں شاید کچھ میچوں کے لیے وہ اویلیبل نہیں ہیں جیسے جیسے کل بھی آپ نے دیکھا کہ ہماری دونوں ٹیمیں جو ہے وہ تین تین آورسیز پلیئر کے ساتھ کھلی تو ابھی میرے حال میں پوری طرح آورسیز پلیئر جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہیں آئی آئی ٹی چل رہی تھی کل اس کا فائنل ہوا شاید اس کے بعد سے شاید لگتا ہے کہ آستہ آستہ جو آورسیز پلیئر جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے اور ٹیموں کو چار آورسیز پلیئر چاہیے ہوتے ہیں میرے حال میں جب وہ آ جائیں گے تو پھر ساری ٹیموں کا کمیٹیشن جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اگر ہم کل کے میچ کے ہی بات کر لیں اور اس کے بعد ہم آج کے میچ پر آئیں گے کل اگر الیک سیلز کو دیکھیں کولنر مینرو کو دیکھیں تو وہ پرفارمنس نہیں دے سکی میں جاننا چاہا رہا ہوں اسلام بھائی یونائٹیڈ جو برین اف ریکٹ کھیلتا ہے جس طرح سے اسلام بھائی یونائٹیڈ کی بیٹنگ ہے اب بھی بھی نیچے اماد وسیم موجود تھے آزم خان موجود تھے میں تب یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو تین لڑکے نصیم شاہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ تو بہترین آخر میں بھی آکے چھکے چوکوں کے برسات کر دیتے ہیں تو اسلام بھائی یونائٹیڈ کو آپ کو کئی الگ تلگ نہیں دیکھ رہے ہیں بہترین جو تقیباً آٹھ نو نمبر تک ان کے بیٹنگ جاتی ہے اور کمال کی بیٹنگ رہتی ہے جی بالکل ان کی ڈیتھ تک بیٹنگ جاتی ہے اور نمبر ساتھ نمبر آٹھ بھی ان کے آگے بڑے ایفیکٹیو ہو جاتے ہیں اور شاداب خان جب آپ نے آپ کو فرموٹ کر کے فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ شاداب خان نے جو بڑا انداز کہتی ہے یہی خوبصورتی ہے کہ جب کپتان آگے فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں تو باقی ٹیم جو ہے وہ بھی جلہ پر جلتی ہے اس کو بھی بوسٹ ملتا ہے تو یہ مجھے شاداب خان کی بہت اچھی لگتی ہے جب بالر کو مار پڑی ہوتی ہے تو اس کے پاس جاتے ہیں اس کی حضرہ افضائی کرتے ہیں کل دیکھیں سیمشاہ کے بایت امرجنگ پلیئر جو گیر رہے تھے ایک اور میں ان کو پندرہ پڑے پھر بھی ان کے پاس جا کے ان کو بات کر رہے تھے گو کہ شاید ان کے پاس ان کو آور نہیں دیا دینا چاہیے تھا امرجنگ پلیئر کو میرے حال میں ایک دو موقع ہے تو دینے چاہیے لیکن شاداب خان کی سپیشلیٹی یہ ہے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں اور حد جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو وہاں پہ پیش کرتے ہیں تو کل جس طرح وہ گے دیس رنڈ کی ایوریج سے شاید رنڈ سے یہ تھے مشکل دکھائی دے رہا تھا کیونکہ آپ کی جو ٹاپ کے دو پلیئر الیک تھلس اور منڈرو جو ہیں جو مشہور ہیں شاید کے وہ انٹینٹ دکھا کے شوک کر کے کھیلتے ہیں تو وہ آؤٹ ہو چکے تھے اس سے بعد جا کے دیس رنڈ سے دیس رنڈ کی جو ایوریج کیونکو چیز کرنا میرے خیال میں یہ شاداب خان کو کریڈ جاتا ہے بلکل بلکل ایسا ہی اور ناظرین بات کر رہے ہیں پی ایس ایل کے حوالے سے اور انگزیب امار ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر رہے ہیں اور آئیشہ امار ساتھ موجود ہیں جو آپ سپورٹ کر رہی ہیں میں میں پشاور ظلمی کو شایدگ کو پشاور ظلمی کو اس کے میچ میںپی پشاور ظلمی کو سپورٹ چاہے اور اس کے بعد جو میچہیں اس جنرے سے آپ آپ کراچکی کینگ کسپور ٹھیک میں ایک آپ رکھ لے ایک میں رکھ لیتا ہوں لیکن کوئی بات نہیں آئیشا ویسے ابھی اس وقت تو آپ دیکھ رہی ہوں گیا آپ سپورٹ کہہ رہی ہیں پشاور ظلمی کو سائے میں یوپ کے تو کمال کے چھکے 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 چھتیس رنس اکیس بال کو انہوں نے فیس کیا اور بابر حاصل ہونے نال لیتا ہے یہ تین تیس رنس اکیس بال کو انہوں نے فیس کیا اس وقت ویسے آپ کی ذہن میں کیا آتا ہے چھتی رنس ہو گئے اور سات شرعہ ایک آور ہوئے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آج پشاور ظلمی جو ہے وہ جیت جائے گی ایک ویٹ پھر سے جس ٹیم کو میں سپورٹ کریں وہ جیت جائے گی آہا بالکل آپ کیا کہتے ہیں چھتے رنس ہو گئے میں ساتھ اشاریہ ایک آور کا کھیل ہے وہ مکمل ہوئے بابر آزم موجود ہیں اس وقت ریز پر سائم ایوب کے ساتھ سائم کی آپ نے دیکھی ہم تو خیر باب کہہ رہے ہوں ٹیوی سائٹ پہ ہے لیکن آپ نے سائم جس طرح سے کھیلتا ہے ہمیں یہ دیکھنا تھا نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ میں انہوں نے پہلے میٹ سائز 28 سے 29 سن سکور کیے تھے اور اچھے سے سکور کیے تھے اس کے بعد وہ نہیں چلے پروپرلی بٹ یہاں پہ وہ پرفارم کر رہے ہیں دیکھیں نیوزیلینڈ کی کنڈیشن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور جس مائنڈ آف سٹ سے وہ کھیلتے ہیں وہ آپ کو پہلے پراپر ریڈ کرتے ہیں پھر ان کے جو انیلیسٹ ہوتے ہیں پراپر ان کے پاس جا کے وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی جگہ پہ کھیلتے ہیں پھر بانس وہاں پہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ سائم ایوب جب شارٹ کلتے ہیں جو یہ گھڑنے کے لیچے بال آتی ہے تو اس کو وہاں پہ ٹانگ اٹھا کے بڑا اچھا فلک کرتے ہیں تو میرے حال میں وہاں پہ انٹرنیشنل اور لیکس میں یہی ڈیفرنٹس ہوتا ہے کہ وہاں پہ ڈیفرنٹ لیول گیا اور پھر آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ میں دوسطرہ کے شارٹ کلتے ہیں تقریباً ناممکن ہوتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ وہ پرفارم کر رہے ہیں بڑے ٹیلنٹیڈ پلیئر ہیں اور جس طرح کا آج وکٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ پشاور ظلمی چیز کر لے گا کیونکہ بڑی لمبی بیٹنگ ہے ان کی بھی اور جس طرح سائم گھر رہے ہیں ابھی محمد حارس نے آنا ہے ٹام کٹ مور جو ہیں وہ بڑے زبردست پرلے بعد ہیں پھر ویسٹ انڈیز کے کپتان جو وہ باقی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پشاور ظلمی جو ہے وہ آج اس رن کو چیز کر لے گا کیونکہ اوپننگ جو ہے وہ بڑی اچھی ہو گئی ہے لگتا ہی ہے کہ کر لیں گے میں ویسے آپ کا سرفراز حمد بھی آپ کے دوستیں مجھے کہیں سے خبر ملی ہے یہ اور سرفراز کو ہٹ آیا گیا ہے کپتانی سے ان کے جگہ رائیلی روسو کو لارا گیا ہے تو کوئی نو کی آپ کو خبر بھی ہوگی اس حوالے سے آپ نہیں سمجھتے سرفراز کو ایک سیزن پہلے خود سے چھوڑ دینا چاہیے تھا کیونکہ شاید وہ پروپرلی نہیں پے کر رہے تھے پے بیک کر رہے تھے کوئیٹا گلائیڈیٹر کو جیسی ہونا چاہیے تھا لیکن آج کی بات کر لیں تو ایک میرے جو خی پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سرفراز سے رائیلی روسو کی تبدیل کو کیسا دیکھتے ہیں لیکن یہ پاکستان کرکٹ میں بدقسمتی ہوتی ہے کہ کوئی بھی خود اپنی کرسی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا کرسی میں کپتان سے کی بات کروں گا سرفراز احمد کی جتنی بیسٹ کرکٹ تھی میرے خیال میں ان نے کھیل لیا اور سرفراز نے جو مقام حاصل کیا جو پاکستان کے لیے کیا وہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے لیکن اب چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی چینج ہو گ نہیں ہے کیونکہ پچھلے دو سال سے وہ پرفارم نہیں کر رہے ہیں اور ان کی جگہ پہ میں آپ کو یہ بھی اندر کی خبرتہ دوں کہ کوئیٹا کا پورا پلین جو ہے وہ سہودشکیل کو کپتان بنانے کا تھا لیکن ان کے اندر شہید کچھ چیزیں سٹلمنٹ ہو نہیں سکی کچھ شہید سہودشکیل کے ایک دو ٹویٹس تھے یا کچھ ایک دو انٹرویوز تھے جس پہ کوئیٹا کی منیجمنٹ کو بڑا اتراز تھا جسے انہوں نے کافی کوشش کی کہ معاملات حل کی جائیں لیکن نہیں ہو سکے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آنے والے جو اس میں تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن آنے والا جو نیکسٹ پی ایس ایل ہوگا مجھے لگتا ہے کہ وہ سہودشکیل کو کپتان لے کے آنگے اور سہودشکیل نے آج پروف بھی کر دیا جس طرح انہوں نے بیٹنگ کی ہے چھتیس میچ انہوں کو جو ہے بینچ پہ بٹھایا گیا آج انہوں نے موقع ملا اور انہوں نے پروف کر کے دکھایا کہ وہ کس طرح کے بیٹ رہے ہیں تو سرسراز کا ڈیسین میں تو سمجھتا ہوں بہت اچھا ہے کیونکہ ینگ ٹیلنٹ جتنا بھی پاکستان ہے ان کو گروم کرنے کی ضرورت ہے کپتان ہمارے پاس آپ کو پتا جتنے بھی کپتان آتے ہیں تو کوئی انہوں کو مسئلے مسائل رہتے ہیں بے کل بے کل بے کل ایک ایسے ہیں کہ جنہیں انڈر نائٹین میں کپتانی کی ہوئی ہے پھر کراچی کی تیم کی وہ کپتانی کرتے ہیں اور پھر میڈیا کو بہت اچھے ٹیکل کرتے ہیں کیونکہ اب یہ سٹیڈیا میں موجود تھا دو تین پریس کانفرنس میں نے دیکھی تو ایون کے ہمارے میڈیا مینیجر کچھ سوالات روک رہے تھے کہ نہیں یہ سوال نہیں پوچھنا تو انہوں نے کہا نہیں میں ٹیکل کر لوں گا ان کو سوال کرنے دے تو کپتانی کے بہت سارے رول ہوتے ہیں تو میرے حال میں سارے رولز جو ہیں وہ سوٹ کرتے ہیں سعود شکیل کو اور سعود شکیل مجھے لگتا ہے کہ آنے والا جو ایڈیشن ہوگا پی ایسل کا مجھے کوئیٹا کے کپتانے داری سعود کی سوال کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے اور بریک سے پھر واپس آگے مزید بھی ڈسکرشن کر دیں گے لیکن سعود کے کیا حوال ہے چورتر انس بنائے انہوں نے کچھ چوکے اور چار چھکے بھی انہوں نے مارے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں سعود شکیل کی بات کر لیں آپ اگر سبزادہ فرہان کی بات کر لیں اگر آپ دیگر پاکستان کے جو لڑکیں ان کی بات کر لیں آقا سلمان شاداب خان ان ساروں کی یہ بہت اچھی پرفارمنس میں جا رہا ہے جیسے آپ نے پہلے ہی بات کر لی کتنے کے لڑکے ہمیں مل جائیں گے اس پی ایسل سے آپ ابھی تو دو میچ ہوئیں تیسا میچ کل ہونا ہے کتنے کے لڑکے ہمیں مل جائیں گے جو ہم ورلڈ کپ کا سکار بنائیں گے اور ہمیں تیاری بڑی زبردست ہو جائے گی اس پی ایسل سے دیکھیں یہ بزروری ہے پاکستان کرکر کے لیے کیونکہ آپ کی بنچ سٹنس جب تک مضبوط نہیں ہوگی تب تک آپ کی ٹیم جو افیکٹ نہیں کر سکے گی آپ ورلڈ کپ کی میں آپ کو مثال دے دوں کہ ہارے سٹوک تو مار پڑ رہی تھی ہمارے پاس کوئی سپیڈر ہی نہیں تھا نہ ہمارے پاس بنچ پر کوئی ایسا پلیئر آ جاتا تو اس طرح کے پلیئر ہمارے بنٹ سٹنس پر ہونے چاہیے سعود شکیل کا میں یہ کہوں گا کہ گرکٹ بکس میں جتنی شارٹس ہوئے ہیں انہوں نے آج کھیل کے دکھائی ہیں سپیشلی انہوں نے جو آپ آج دل سکوپ کھیلا پھر زیشان کو انہوں نے جو ایک چھکا لگایا پھر کاؤ کارنر پر ایک فلک کر کے چوکا تو جتنے بکس میں شارٹ ہوتے ہیں وہ سارے کھیل کے یہ دکھائے سلمان ارشاد جب بول کرنے آپ کو پتا سلمان ارشاد کی سپ ایسرا کیور کے اوپر ایک بانٹری لگائی تو جتنے شارٹس تھے انس تھی وہ پراپر کرکٹرنگ شارٹ تھے کوئی ایسا ہے کسی بھی ٹائم پہ وہ نروس نظر نہیں آئے تو میرے حال میں پاکستان کرکٹ کے لیے بہت اچھا سائن ہے جتنے بھی نام آپ نے لیے جتنا یہ پرفارم کریں گے بینٹ سٹنس جتنی پاکستان کی مضبوط ہوگی اتنا پاکستان کو فائدہ ہوگا بلکل ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اور انگزیب بھئی ہم بات کریں پی ایس ایل کے حوالے سے ناظرین اور اس وقت میں جاری ہے پشاور ظلمی ورسز کوئٹا گلائیٹر اور اس وقت پشاور ظلمی نے ستاسی رن سکور کیے آٹھ شرعہ ایک آور کا کھیل ہے مکمل ہوا سائم ایو بنتالیس رنس بنا کر کریسیو پر موجود ہیں بابر آزم ان کے ساتھ بیالیس رنس بنا کر موجود ہیں اور ہم بات کریں ابھی چھوٹا سیک بریک لیں گے بریک سے واپس آئیں گے اور گفتبو کا سلسہ جاری رکھیں گے ہم بات کریں پی ایس ایل کے حوالے سے اور اس وقت سائم ایوب آؤٹ ہوئے اور رن آؤٹ ہوئے پش سائم ایوب اب اس وقت کی کنڈیشن کے مطابق کیا سور اتحال ہوگی کوئٹا گلائیٹر میج جیتنے میں کامیاب ہوگا یا نہیں دو سو چیئر رنس کا ٹارگٹ دیا انہوں نے اس پر بات کریں گے اور آئیشہ موجود ہیں میرے ساتھ اور آئیشہ میں خیال بھی کوئی لمبے چوڑے سوال لکھ کر بھی لائی ہوئی ہیں نہیں لمبا چوڑا تو نہیں ایک شارٹ سا میرا سوال ہے کہ آپ کو کیا لگتے کہ آج کے میرے میں کوئٹا جیتے گی یا پھر پشاور کیونکہ پشاور کی پرفارمنس کافی اچھی ہے جس طرح کی وکٹ ہے وکٹ کو دیکھتے ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ رنس جو ہے وہ چیز ہو جائیں گے اور جس طرح کا سٹارٹ مل گیا گو کہ سائم ایوب بھی آؤٹ ہوئے ہیں لیکن بیٹنگ کو دیکھا جائے تو بڑے لمبی بیٹنگ ہے نمبر چھے پہ آسف علی نے آنا ہے نمبر سات پہ آمر جمال نے آنا ہے جو کہ بڑے لمبے لمبے چھکے لگاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پشاور ظلمی جو ہے وہ چیز کر لے گی تھوڑا سائم ایوب اگر تھوڑا اور رک جاتے رن آؤٹ نہ ہوتے تو میرے حال میں زیادہ ایزی ہو جاتا کیونکہ سائم ایوب آج جس طرح کی بیٹنگ ہیں وہ ایک ہی آور میں میچ کا نقشہ جو ہے وہ پلٹ سکتے ہیں لیکن سائم ایوب کے آؤٹ ہونے سے پریشر تھوڑا سا ضرور آئے گا لیکن ابھی بہت بیٹنگ باقی ہے محمد حارس ہیں ٹام کٹمور ہیں پھر رمپال ہیں تو میرے حال میں بیٹ بیٹنگ ابھی کافی لمبی ہے ظلمی کی تو مجھے لگتا ہے کہ ظلمی یہ رنڈ چیز کر لے گی صحیح اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں آج اس کے بعد پی ایسل کا تیسرا میچ ہونے اور ملتان کا پہلا میچ ہوگا ایک تو ملتان والوں کے لیے خوشخبری یہ کہ ملتان میں بیک ٹو بیک میچز بھی ہو رہے ہیں اور ٹیمز وہاں پر جاری ہیں انٹرنیشنل ٹیمز بھی جاری ہیں اور پی ایسل کے میچز بھی وہاں پر ہو رہے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں اس میچ میں آج ملتان اور ورسز کراچی کون سی ٹیم زیادہ بہتر دیکھتی ہے آپ کو دیکھیں مجھے ملتان اس لیے بہتر لگتی ہے کہ ملتان کی آورسیز جو پلیئر ہیں وہ مجھے ان کی چوائیسیز تھوڑا اچھے لگی ہیں دوسرا ملتان جو ہے وہ جیتا ہوا رہا ہے پچھلے آپ کو لگا کہ سمجھ فائنل میں جس طرح ملتان آ رہا تھا اور کراچی پچھلے دو ایڈیشن میں شاید دو ہی میچ جیت سکا ہے تو وہ جو پریشر ہے پھر نیا کپتان آیا ہے پھر آور آورسیز تبریز شمسی اور ایڈوینز ایسے پلیئر ہیں جو تھوڑے سے اسٹیبلش پلیئر ہیں باقی شاید جو ان کے آورسیز ہیں وہ بھی ڈومیسٹک کے ٹاپ پرفارمر ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح کے کپتان ہے ریزوان تو یہ بھی تھوڑا سا ایڈوانٹری جوتا ہے کہ آپ کا کپتان جو ہے وہ کتنا ایکٹیو ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو ملتان سلطان کی جو سکوارڈ ہے وہ بھی تھوڑا سا بہتر ہے اور ریزوان کی کپتانی کی وی دیکھیں دیفنیٹلی کراؤڈ ہوتا ہے ایک تو ملتان سلطان میں مجلس بہت زیادہ کھلے ہیں ملتان میں پھر لوکل کراؤڈ کا دیفنیٹلی ایک امپیکٹ تو پڑتا ہے جب کراؤڈ آپ کے ساتھ ہوتا ہے جیسے بولا رن اپ پہ جاتا ہے تو ساٹھ کراؤڈ کا شور بھی جاتا ہے تو وہ بوسٹ جو ہے وہ اوٹیمیٹکلی مل جاتی ہے اور پھر یہ کافی لمبے ایک ویک سے تقریباً یہ ملتان پہ موجود ہے سارا سکوارڈ وہاں پہ ٹریننگ کر رہ ہیں وہاں پہ گراؤنڈ سے اچھی طرح واقف ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ایج جو ہے وہ ملتان کو زیادہ ہے ملتان سلطان کو ایج ملے کا بلکل ناظرین اس وقت دوسرا میج جا رہی ہے پی ایس ال کا پشاور ظلمی وارسز کوئٹا گلیڈیٹر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کوئٹا گلیڈیٹر نے دو سو چھے رن سکور کیے ہیں پانچ ہلاڈیو سکی آؤٹ تھے اور پشاور ظلمی اس وقت بیٹنگ کر رہی ہے ترینوے رن سکور کہ یہ نو آور کا کھیل مکمل ہوا ایک ہلاڈی سائے میوب آؤٹ ہوئے ہیں جو شاید ان کی غلطی کہہ لیں کہ جہاں پہ سکور نہیں بنتا تھا بنانے کی ناکام کوشش کی انہوں نے اور رن آؤٹ ہوئے پاور آزم کے ساتھ ملکے کمبال کی پارٹنرشپ بنا سکتے تھے لیکن اینویز میچ ہے اور اس میں یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں اورنگزیب مارسا موجود ہے اچھا اورنگزیب ایک چیز بڑا گلہ کرتی ہے پشاور ظلمی اس کو لے کے کہ پشاور میں میچ نہیں ہوتے ٹھیک ہے کچھ سیکیورٹی پروبلمز بھی ہوتے ہیں وہ پی سی بی کو بھی گلہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر پشاور سٹیڈیم کے بات کرتے ہیں تو حیاتہ باد میں بھی ایک سٹیڈیم ہے اچھا سٹیڈیم ہے اس میں بھی میچز کروائے جا سکتے ہیں آپ نے سمجھتے ہیں کوئی ایک پی ایسل کا میچ نہ سکتے ہیں کوئی نمائشی میچ سے ہی کوئی پی سی بی کو ایک ات میچ پشاور میں کروا دینا چاہیے ایک تو ان کی پشاور کے جو لوگ ہیں وہ سپورٹس لور ہیں کرکٹ لورز ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے اور کم سے کم پشاور ظلمی کا یہ جو استقاق ہے یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی دیکھیں دو طرح کے جواب میں اس کے دوں گا ایک تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا عرصہ پہلے کلیم کرتے تھے کہ پی ایسل شاید ہے کوئنٹیٹی کی حساب سے دنیا کی بے کرین لیگ ہے وہ کوئنٹی کیوں تھی وہ کوئنٹی اس لیے تھی کہ یہاں پہ کوئنٹی پلیئرز آتے تھے اب آپ نے دیکھا ہوگا سید دوسرا سیزن یہ جا رہا ہے کہ اس اس طرح کے قوالیٹی پلیئر نہیں آ رہے اب جتنے بھی دیکھ لیں ایون کل اسلامباد کے دو آپ دیکھ لیں انہوں نے اپنی بیسٹ کرکٹ کے لیے میں منڈرو اور الیکس ہیلز کی بات کر رہا ہوں آج کے آپ اوورسیز پلیئر دیکھتے ہیں آنے والی میچوں میں اوورسیز دیکھ لیں تو اوورسیز پلیئر اب پاکستان آنے سے کتراتے ہیں وہ کیوں کتراتے ہیں کیونکہ میں تین دن ابھی لاہور میں رہ کے آیا ہوں جس طرح کی سکریٹی ہوتی ہے جس طرح کی سکریٹی فورس ایک سو دو سو سے زیادہ الکار نظر آئیں گے آپ لفٹ میں جائیں تو وہاں پہ دس الکار لفٹ کے آگے گھڑیں آپ لفٹ سے اتنے کسی فلور پہ جائیں وہاں پہ آپ کو دس الکار ملیں گے آپ گیرری میں جائیں پلیئر کے روم کے بعد آپ کو دو دو الکار ملیں گے تو اس سینیریو میں میں سمتا ہوں کہ جہاں لاہور آپ محفوظ نہیں سمجھ رہے اسلامباد آپ محفوظ نہیں سمجھ رہے تو اس طرح جس طرح کوویڈ کی سچویشن اس سے بھی بتر سچویشن ہے کہ آپ اپنے بے شک آپ اپنے سٹوڈیو میں روز پرام کرنے آتے ہیں بڑی خوشی ہوجی آتے ہیں لیکن آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ دس دن یہاں سے باہر نہیں نکلیں گے تو آپ وہ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے اس لیے بڑے پلیئر جو ہوں یہاں آنے سے کتراتے ہیں وہ سکورٹی ایشیوز جو ہیں مجھے نہیں پتا سکورٹی ایشیوز ہیں یا نہیں ہیں لیکن جس طرح کا وہاں پہ معاول ہے جس طرح کے وہاں کی سکورٹی اداروں کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں اس سنیاریو میں مجھے لگتا ہے کہ باہر کے پلیئر نہیں آ رہے جب باہر کے پلیئر اسلام آباد اور لاہور میں نہیں آ رہے تو ایسے میں اگر آپ شاور میچز کرتے ہیں کریں گے تو یہ جو باقی جو آپ کے پاس بچے کچھ پلیئر آئے ہیں شاید ان کے بھی تو حفظات ہیں تو مجھے دیکھتے ہوئے جبکہ پاکستان کے حالات تھوڑے سے اور بہتر نہیں ہو جاتے جب سکورٹی کے لیے کوئی اور پلین ترطیب نہیں دیا جاتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سکورٹیز کی ایشیو سے ایک چیز کو آپ نے کوارڈن آف کر دیا تو پھر بیلڈنگ کے اندر آپ کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے آپ پی سی کے اندر سکھے جائے وہاں پہ آپ کو ٹینٹ اور کناتے ہر جگہ پر نظر آئیں گی اس کے باوجود اندر آپ نے دو سو تین سو یا چار سو سے دن سکورٹی الگار گڑے کر دیئے تو اس سچویشن میں کوئی کیسے کرکٹ کھڑے گا وہاں تو ایک کرفیو کی سچویشن ہوتی ہے یہی لفظ کہ آپ کرفیو آپ نے لگا دیا اور اکثر انٹرنیشنل پلیٹ اچھا ہم بات سرور کریں گے اس کے حوالے سے اور پی ایس ایل کے سٹینڈرڈ کے حوالے سے یہ اچھا ہوا ہمارا پوائنٹ ریز ہوا اور ہم اس پر سوال کریں گے اب بھی بابر آزم نے سنسری سکور کی ہے اکامہ ننز انہوں نے کیے تیس بول کو انہوں نے فیس کیا اور مجموعی طور پر پشاور ظلمی ایک سو سات رنز بنا سکی ہے ایک کھلاڑی ان کا آؤٹ ہے اور دس سور کا کھیل ہے وہ مکمل ہوا اس وقت پشاور ظلمی ویسے کمال پوزیشن میں موجود ہے اگر ان کی وکٹس نہیں گڑتی اور مضبوط رہتے ہیں ہاریس بھی آتے ہی انہوں نے بھی پہلا چکا ہے وہ لگا دیا ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ بھی آگے مزید اچھا کھیلیں گے اس وقت کی کنڈیشن سویشن بابر آزم کی جو نصف سنچری ہے اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں بابر آزم کا ہمیشہ سکیر ہو رہا ہے جہاں پہ چاہیے انٹرنیشنل میچ جو بابر آزم جہاں پہ آؤٹ ہوتے ہیں تو میچ وہاں پہ بابر آزم کا کریس پہ رہنا اس لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ کوئی غیر ضروری شارٹ نہیں کرتے بیٹ بال ملتی ہے اس پہ بانٹری لگا جاتے ہیں ان کو انکر کر کے چلتے ہیں اور پھر ایسا سینئر پلئر بابر آزم جیسا برینڈ جب آپ کے ساتھ وکٹ پہ موجود ہوگا تو پھر جینئور جائے ہیں وہ ان کی بات بھی سنتے ہیں پھر ان کو سچویشن کا بھی بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے تو میرے حال میں بابر آزم کا وکٹ پہ رہنا بہت ضروری ہے چاہے وہ اسی سٹائر گریڈ کے ساتھ کھیلیں اگر تیس پہ انہیں پچاس کر دیا اگر چالیس پہ وہ ستر کر لیں تو میرے حال میں جس سپیڈ کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں اگر حارس ان کے ساتھ مزید پانچ اوور تک رہتے ہیں تو میرے حال میں جس طرح کے حارس ویٹر ہیں تو وہ کسی بھی ایک کی اوور اگر لگ گیا بیس پچیس رن کا تو میچ یہاں سے ہی فینش کر دیں گے لیکن بابر آزم کا وکٹ پہ رہنا بہت ضروری اگر بابر آزم آؤٹ ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اب بھی جو ہے وہ کوئیٹا گیم میں واپس آ سکتی ہے بالکل ایسے ہی اور ہم بات کر رہے تھے پی ایس ایل کے برینڈ کے حوالے سے جو بات آپ نے کی ہے یہی سوال جب ہم مختلف کسی اور ایکسپرٹ سے بھی کرتے ہیں تو کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ کسی پولیٹکس کے وجہ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ پی ایس ایل ہے جو ڈاؤن ہوتی جاری ہے دن با دن آپ نے سمجھتے پی ایس ایل کا جو میار تھا جو سٹینڈر تھا وہ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے اس میں سب سے بڑی وجہ انٹرنیشنل پلیئرز کا انوالو نہ ہونا ہے اور بڑے نام نہ آنا ہے جو بڑے نام آتے تھے ہم ان کو بھی ریٹیننگ کر پا رہے ہیں اور جب وہ اپنے ملکوں میں واپس جاتے ہیں تو وہ جو آپ نے لفظ ابھی کرفیو والا کیا تھا وہ بلکل یہ واقعہ تھے ہیں کہ کرفیو لگا ہوتا ہے پاکستان میں اور کرفیو کے اندر تو میچز تو افغانستان میں بھی کروائے جا سکتے جو لمبا روٹ اسلامباد سے لگایا جاتا ہے خذافی سٹیڈیم میں لگایا جاتا ہے یا کراچی میں ملتان میں لگایا جاتا ہے اس کو کسی اور سٹینڈرڈائز سٹینڈرز کے مطابق کیا جا سکتا ہے ہوتل میں جو آپ بات کریں یہ فائیو سٹار ہوتل کے اندر کو اٹھرایا جاتا ہے وہاں پر بھی پولیس کی آپ کی سمجھتے ہیں ہمیں پی ایس ایل کے سٹینڈرڈ پر جانے کے لیے کچھ مزید سٹیپس لینے ہوں گے یہ سیکیورٹی والے معاملات کو تھوڑا سا کم کرنا ہوگا یا انٹیلیجنس بیس چیزیں ہمیں رکھنی ہوگی اس کی سوالے سے ہم کیا مزید پی ایس ای پی سی بی کو بہتر کرنا ہوگا دیکھیں بہت ضروری پوائنٹ ہے یہ میں پہلے بھی آپ نے کہا چکا ہوں کہ دو ہی وجہ تھی پاکستان سپرلی ایک تو پاکستان کی ڈومیسٹک پلیئر جو ہے وہ ہمارے فاسٹ پالنگ بہت زیادہ تگڑی ہوا کرتی تھی جس کی وجہ سے یہ کہتے تھے کہ یہ کوالیٹی کرکٹ ہے وہاں پہ ایک تو بہت افکٹ پڑ گیا جو ہارس صوف ہمارے ٹاپ پرفارمر تھے جو نسیم شاہ تھے جو شاہین شاہ آف سیدھی تھی وہ اس طرح کا پرفارم نہیں کر رہے ایک تو یہ فیکٹ ہے کہ وہ جو کوالیٹی بالنگ کی ہم بات کرتے تھے پیچھے چھے مائنے کے اندر اندر ہر ٹاپ کا پلیئر وہاں پہ موجود ہے وہاں پہ صرف یہی ہے کہ فریڈا میں آپ میچ کھلیں اور اس کے بعد آپ کی اپنی مرضی ہے وہاں پہ کیا کریں یہاں پہ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کے بغیر ایون کہ اگر آپ کا لوکل پلیئر کہیں جاتا ہے تو اس لوکل پلیئر کو بھی ایک اپلیکیشن لکھ کے دینی پڑے گی پھر پولیس کا سکارٹ جو وہ آپ کے ساتھ جائے گا اور پولیس کا سکارٹ جائے گا آپ اگر گھر جاتے ہیں تو پولیس کا سکارٹ آپ کے گھر کے اندر تک جائے گا جہاں آپ بیٹھیں گے وہاں اس سکارٹ کے دو تین ممبر بھی وہاں پہ بیٹھیں گے تو اس طرح کا سنیریو جب ہوگا تو ہمارے لوکل جو ہمارے اپنے پلیئر ہیں وہ اپنے گھروں کو نہیں جاتے یا وہ اپنی کسی ایکٹیویٹنگ بھی باہر نہیں جاتے یار کہ کون اس لمبے چکر میں پڑے پھلے اپلیکیشن دے پھر پولیس کی گاڑیاں آگے پچھے رکھے پھر جائے تو اس طرح کی جب سچویشن ہوگی تو پھر جو پلیئر ہوتے ہیں وہ ظاہرہ ایک مہینے کا ٹائم ہے پی ایس ایل ایک مہینہ یہ چلتا ہے پھر آپ اس کے آگے پریکٹس میچز لگا لیں یا جو پلیئر کچھ دن پہلے آتے ہیں تو یہ چالیس دن بن جاتے ہیں اب چالیس دن اس لاکڈاؤن میں کون رہے تو یہ میرے حالی پاکستان کرکڑ بورڈ کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے جو تھنگ ٹینک ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ جب آپ نے ایک ایریے کو کورڈن آف کر دیا یعنی اگر پی سی بی کے پاکستان کرکڑ بورڈ جو ہے وہ لاہور کے اندر پریکٹس کرا رہا ہے تو اس کے اندر تو میرے حال میں کسی سکورٹی گارڈ یا کسی کولیس یا کسی ایجنسی کی بندے کا کوئی کام تو نہیں بندتا تو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک بندے کے پیچھے آپ نے بیس بیس بندے چھوڑے ہوئے تو یہ تھوڑا سا میرے خیال میں جتنے کلاڈیوں کو ریلیکشیشن ملے گی ریلیکس ہوں گے تو اترے میرے حال میں پاکستان سپرلیگ کیلے کے لیے لوگ آئیں گے اگر اسی طرح کا سنیریو رہا تو مجھے لگتا ہے کہ دن با دن کے سال اگلے سال جو پی ایس ایل ہوگا تو شاید ہمیں کچھ اور نام جو ہے وہ دیکھنے کو نام ملے ہیں بلکل بلکل اور ناظرین آپ کو آگاہ کرتا ہے چلے محمد حاریس آؤٹ ہوئے ہیں موجود ہیں اچھا تھوڑی سی چیزیں سنیریو بدل رہا ہے ٹھیک ہے یہ ٹی ٹونٹی کرکٹ ہے یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ مسلسل دو آور اچھے کھیل جاتے ہیں تو میچ بنا دیتے ہیں اور مسلسل دو آور آپ ڈروپ کر دیتے ہیں تو میچ آپ کے آسے نکل بھی جاتا ہے کیا سمجھتے ہیں کیاڈمور موجود ہیں بابر آزم موجود ہیں پراؤمن پاول پاول ہیں پیچھے محمد عاصف ہیں آلماس آف چار پانچ پلیٹ تو ان کے دیواز بترین بیٹنگ والے ہیں کیا کہیں بھی آ چانس بن سکتا ہے کوئیٹا گلیڈیٹر کا آسیو میچ میں آنے کے لیے دیکھیں ٹی ٹونٹی ہے ایک آور کی بات ہوتی ہے کچھ تیرم بات کر رہے تھے کوئی آؤٹی تھا ابھی دو بیٹ ٹو بیٹ وکٹنگ گر گئی ہیں اگر یہاں پہ ایک اور وکٹ اگر گر جاتی ہے تو میرے خیال میں پھر تو مشکل ہو جائے گا ایک آور کو اچھا یہاں پہ آ جائے گا کوئیٹا کی طرف سے تو پھر بھی لیکن وکٹ جس طرح کی کھیل رہی ہے جس طرح وکٹ کو دیکھتے ہوئی لگتا ہے کہ ابھی بھی چانسز زیادہ ہیں پشاور ظلمی کے لیکن دوسری طرف ایکسپیرینس ہیں محمد آمر ان کی دو آور پڑے ہوئے ہیں خسنین ہیں ان کے آور پڑے ہوئے ہیں تو کہیں پہ بھی ٹویسٹ آ سکتا ہے لیکن آسکتا ہے بلکہ ایک اٹ لیسٹ اگلے دین چار آور تک یہ دونوں پلیئر اگر وکٹ پہ موجود رہے تو پھر میرے حال میں پشاور ظلمی کے چانسز ایک دوہ پھر بڑھ جائیں گے لیکن اگر اگلے ایک دو آور میں اس وقت آپ آپ کس کو ریٹ کر رہے ہیں دونوں میں سے اس وقت تو پشاور ظلمی تھوڑا سا میں کہوں گا کہ اپر اینڈ ہے کیونکہ وکٹ بلکہ پیچھے اچھے ہیٹر پشاور ظلمی کے پاس ہے تو مجھے لگتا ہے جو بیٹنگ آخر تک ہے پشاور ظلمی کے ٹیم جیت رہی ہے اور آئیشہ کی ٹیم پشاور ظلمی جیت رہی ہے ایک سو گیارہ رنز ہوئے دو کھلاری آؤٹ ہوئے ہیں اور گیارہ آورز کا کیل مکمل ہوا بابر آزم بابن رنز کے ساتھ موجود ہیں ٹوم کل اور کیڈمور دو رنز کے ساتھ موجود ہیں آسین بات کر رہے تھے پی ایسل کے لیے اور آج کے اس شوہ سے اپنے ہوسٹ نویت کھوکر اور آئیشہ تنولی کو دے انجازت اللہ حافظ آسین بات کر رہے تھے